اس پہاڑ کے اوپر ایک درہ بھی تھا جو تصویر میں آپ کو ہم نے دکھایا وہ ایسا خطرناک جگہ تھی کہ وہاں سے پیچھے سے بھی انسان آکے حملہ آور ہو سکتا تھا اس لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سات شوال تین ہجری کو پچاس تیر اندازوں کو اس درہ پر مقرر کر دیا اور ان کو یہ حکم دے دیا کہ آپ لوگوں نے جنگ کا نتیجہ نہیں دیکھنا کہ فتح ہوتی ہے یا خدا نہ کردہ شکست ہوتی ہے بہرحال عام لڑائی شروع ہونے سے قبل کفار کا پرچمبردار تلہا سامنے آیا اور اس نے آکے کہا کہ ہے کوئی جو آکے میرے ساتھ لڑے کوئی مسلمان ایسا ہے اس کے اس چیلنج کے جواب میں جنابِ حضرتِ زبیر رضی اللہ تعالی عنہو نکلے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا پھر اس کا بھائی میدانِ جنگ میں آیا پرچم بھی اس کو دے دیا گیا اس وقت یہ رواج تھا کہ علم بھی ساتھ دیتے تھے علم والے کا مطلب یہ ہوتا تھا یہ سب سے بہادر آدمی ہے وہ بھی اس کا بھائی آیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کا بھی کام تمام کر دیا اس جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وچھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو حضرت زبیر اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہو انہوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو تاریخ کے ماتھے پر ستاروں کی طرح روشن ہے کفار آخری کار they started getting confused and got frightened and they started running away to save themselves and their lives from the battlefield the muslim soldiers on the pass جہاں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا تھا کہ شکست ہو یا فتح یہاں نہیں چھوڑ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنا unfortunately they thought that the war is over and to collect the booty as people have written many of them they left that fort that pass and they came down in the battlefield where the war was almost going on or it was about to be absolutely over اور کوئی بھی ایسی situation پیدا ہو جائے تو جنگ لڑنے والے اس سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں اسی اثناء میں خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھے اور بعد میں ایک عظیم سپہ سالار بنے مسلمان ہو کر انہوں نے دیکھا اور اسی درے کے اسی پاس کے پیچھے سے اقب سے آکے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے حضور اٹھاتے کا اسی طرح ایک ایسی افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ خدا نہ کردہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں لیکن جو ہی مسلمانوں نے اس کا پتہ چلایا تو فوری طور پہ کچھ ہی لمحوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں یہ جھوٹ تھا یہ افواہ پھیلائی گئی ہے لہٰذا مسلمان جو بکھر رہے تھے اور پریشان ہو گئے تھے اور ان کا you know they had become absolutely demoralized they again regained their strength and spirit got together and ultimately they won the bottle and the kuffar they withdrew from the battlefield فتح پھر انہی ساتھ سو کے نصیب میں آئی جن کی قیادت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اور شکست ان کا نصیب ہوئی جو تین ہزار کا لشکر لے کے آئے تھے ساتھ 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 سات